ہم نے اور آپ نے جوڈشری کی آزادی کے لیے تحریک چلائی تو وہ جوڈشری کی آزادی کے لیے تھی وہ جوڈشری کی بالا دستی کے لیے تھی نہ کہ وہ جج کی بالا دستی کے لیے تھی نہ کہ وہ جج کی بدماشی کے لیے تھی ان سب کرداروں کو معافی مانگنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھتر سالہ کیاوس ہے پاکستان میں میں بالکل مانتا ہوں سکری صاحب ہر مکتبہ فکر میں ہر قسم کے لوگ ہیں سہستدانوں میں کالی بیڑیاں موجود ہیں اور وہ کالی بیڑیاں ہمارے رگوں میں ہمارے سپوں میں موجود ہیں جو خود اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتی ہیں خدمت قوم کی نہیں بلکہ جن سے آپ کو اور ہمیں مل کے تکلیف ہے وہ کالی بیڑیاں ہمیشہ ان کو اپنا آپ پیش کرتی ہیں ان کی خدمت کے لیے خواتین آزرات میں مشکور ہوں آپ سب کا بالخصوص آپ کی تنظیم کا جس نے مجھے دعوت دی ہے اور یہ میرے لے بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ میں کراچی کے اس گلدستے کے سامنے اور اس کو میں گلدستہ اس لیے کہوں گا کہ یہ واحد گلدستہ ہے جس میں پاکستان کے ہر قوم کا پھول کھانے گی ایسا گلدستہ آپ کو پورے پاکستان میں نہیں مل سکتا جتنی قومیتوں کی نمائندگی کراچی میں ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں نہیں ہے میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ میں اپنی رائے اور اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھوں خواتین و حضرات وقلہ برادری قوم ملک اور سرزمین کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ قوم میں وقلہ وہ لوگ ہیں جو آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کی آزادی قوم کی خودمختاری اور قوم کی بنیادی حقوق کے لیے کام کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ہمارے وقلہ برادری ہمیشہ صحیح سمپ مل پائے گئے ہیں جس طرح میرے سے پہلے بولا گیا کراچی بار اس طرح کافی بار ہے جو تاریخ میں ان کا راستہ بلکل صحیح پایا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وقلہ کو مزید کام کرنا ہوگا ہمارے عدلیہ کے نظام میں بہت مسائل اگر آ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ انصاف وقت پہ نہیں ملتا انصاف جلدی نہیں ملتا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وقلہ اس پہ بہت کام کریں کہ ہمیں یا عوام کو سپیڈی جسٹس ملیں انصاف وقت پہ ملیں ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے اس کے دس سال بعد ان کا فیصلہ آتا ہے ان کو کہیں انصاف ملتا ہے لوگ مر جاتے ہیں ادھر ایسے کیسز ہیں کہ دادا نے کیس کیا ہوتا ہے اس کو بیٹا بھی نپتاتا ہے پوتا بھی نپتا رہا ہوتا ہے کہیں پر پوتے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن انصاف نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ وقلہ کو سپیڈی جسٹس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہوگا اور میں خود سیاست میں جمہوریت میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ میری ایک سو سالہ تاریخ ہے اور میں آپ کے سامنے اس تاریخ اس نظریہ کے چوتے نسل میں الحمدللہ پاکستان کے نقشے میں آپ کو چوتے نسل والا کوئی نہیں یہ شاید کریڈٹ بھی مجھے جاتا ہے اور یہ ذمہواری بھی خوشکسمتی سمجھ لیں بدکسمتی سمجھ لیں کہ ہم چوتے نسل میں آپ کے سامنے اس خاندان کا وارث جو تاریخ لکھتا ہے کہ میرا پردادا میرا دادا اور میرا والد ایک ہی وقت میں تین نسل قید تھے ان پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں تھے ان پہ کوئی کرمینل چارجز نہیں تھے ان پہ کوئی مورل چارجز نہیں تھے بلکہ ان کی قید اور بندیوان کا وجہ صرف سپریمیسی آف پارلمنٹ انسانی حقوق انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور فریڈم آف سپیچ پہ بہتا ہے یہ وہ جرائم جن کی وجہ سے خان عبدالغفار خان جس کو باچہ خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے انتالیس سال قید جلاوطنی گزارے انتالیس سال کا مطلب ان کی زندگی کی ہر تیسری رات تقریباً جیل میں گزریے اور ان کی زندگی کی ہر دوسری رات جلاوطنی میں گزری ہے ان پہ بھی نہ کوئی کریمینل کیس تھا نہ کوئی مورل کیس تھا اور نہ کوئی کرپشن کا کیس تھا بلکہ ان کو واحد واحد قوم کی آزادی انسانی حقوق بنیادی حقوق جمہوری بالا دستی فریڈم آف سپیچ اور انڈیپینڈنس آف جوڈشری ان سب باتوں پہ ان کو قید کیا گیا سیکری سیکری صاحب نے بات کی میں اس کے ساتھ ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں بارہ ماہ دوہزار سات میں مانتا ہوں کہ وکلا کی قربانیاں تھی میں مانتا ہوں اور پورا پاکستان یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ وکلا تحریک جوڈشری کی ازادی کیلئے جو تحریک جو کامیاب تحریک ہوئی لیکن اس میں چھوٹا سا حصہ شاید عوامی نیشنل پارٹی کا بھی لے لے کہ بارہ ماہ دوہزار سات کو آپ کے سنگ اس جوڈشری کے لیے جوڈشری کی ازادی کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے اکیس ورکرز نے اپنے جانوں کا نظرانہ دیا گولیوں کے سامنے اپنے سینے پیش کیے لیکن آپ کے سنگ کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے آج میں جناب خان عبدالعی خان کو بھی خیراجی تحسین پیش کروں گا انہوں نے اور ان کے دوستوں نے پاکستان کی تاریخ میں جو کردار ادا کیا ان سختیوں کے باوجود کہ یاد رہے خان عبدالعی خان پہ جب پہلا حملہ ہوا وہ ساڑھے چار سال کا بچہ تھا ان کی ساری زندگی جمہوری بالا دستی پاکستان اور پاکستان کی آئین کیلئے گزرا مجھے فخر ہے کہ میں اس بندے کا پوتا یا نواسہ اختون ہو اس میں فرق نہیں کر سکتا مادری زبان اردو نہیں لیکن از اگرانڈ سن مجھے یہ فخر ہے کہ خان عبدالعی خان وہ سٹیٹس مین تھے جن کے ہوتے ہوئے پاکستان کو سنتریتر کا آئین دیا اسی کے ساتھ ساتھ ای ٹیک تی پریولیج آپ کی اجازت سے میں یہ پریولیج لوں گا ٹو کنڈیم وہ ججز یا وہ جوڈیشری جنہوں نے تاریخ میں مارشل اللہ کو سپورٹ کیا ہے آئی آئی ٹیک تی پریولیج ٹو کنڈیم آئل توز ججز جنہوں نے پی سی او کے تحت اوت لیے ہیں میں کسی ایک بندے کو بدنام نہیں کرنا چاہتا میں کسی جج کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ہم سب کو معلوم ہے وہ کالی بیڑیا جو جوڈیشری کے اندر جنہوں نے ہمیشہ سے سسٹم کے خلاف آئین کو نہیں بلکہ زورور کو طاقتور کو سپورٹ کیا ہے اور اس میں اپنا کردار میں اس وقت یہ پریولیج بھی لوں گا کہ اگر ہم نے اور آپ نے جوڈیشری کی آزادی کے لیے تحریک چلائی تو وہ جوڈیشری کی آزادی کے لیے تھی وہ جوڈیشری کی بالا دستی کے لیے تھی نہ کہ وہ جج کی بالا دستی کے لیے تھی نہ کہ وہ جج کی بدماشی کے لیے تھی میں یہ پریولیج بھی لوں گا ان سب ججز کو کنڈیم کرنے جنہوں نے شہید ظلفکار ظلفکار بٹو کو غلط سزا دی جنہوں نے غلط پانسی دی تاریخ میں تاریخ میں ان سب کرداروں کو واضح کرنا چاہیے اور ان سب کرداروں کو معافی مانگنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچتر سالہ کیاوس پاکستان میں میں بلکل مانتا سکری صاحب ہر مکتب فکر میں ہر قسم کے لوگ سہستدانوں میں کالی بیڑیاں موجود ہیں اور وہ کالی بیڑیاں ہمارے رگوں میں ہمارے سپوں میں موجود ہیں جو خود اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتی ہیں خدمت قوم کی نہیں بلکہ جن کو جن سے آپ کو اور ہمیں مل کے تکلیف ہے وہ کالی بیڑیاں ہمیشہ ان کو اپنا پیش کرتی ہیں ان کی خدمت کے لیے بیڑیاں